موسیقی 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 کیونکہ شہزاد صاحب نے آج وین کیا سانیڈ الیکشن سر ایک خجا حمد الزسان صاحب اور ایک طرف آپ تھے اور آپ نے یہ سیٹ وین کی ہے کیا آپ فوکس رکھتے ہیں کیا آپ لائے عمر رکھتے ہیں فیوچر کے حوالے سے کیا مشن رکھتے ہیں دیکھیں یہ جو آج کامیابی ملی ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کو کامیابی ملی ہے یہ عمران خان کے ویجن کو کامیابی ملی ہے یہ اس اعتماد کا اظہار ہے جو جو عمران خان کے جیالے جو آج پنجابی ساملی میں موجود ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے اپنے قائد پر اس کے پروگرام کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اسی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں اور ہم نے یہ نشیست واپس لی ہے اچھا ووٹ کچھ کم ہوئے ہیں ٹوٹل ووٹ جو پول ہوئے جی دیکھیں وہ بھی کم ووٹ پول ہوئے ہیں اس تناسب سے آپ دیکھیں سو دن کے پلان کے حوالے سے علیم خان صاحب کل ہم نے گرینڈ آپریشن دیکھا ہے ہم نے پنجاب میں اس طرح کی پہلے کبھی آپریشن سے نہیں دیکھے سو دن کا پلان اس کے علاوہ عوام دوست جو پاکستان تحریکہ انصاف مشن رکھتی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں دیکھیں جو سو دن کا پروگرام ہے پرام منسٹر صاحب کا اس کے اوپر ہمیں تقریب 15-16 میک میں ہیں جو کہ جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کی ہم ابھی تک کوئی چالیس کے قریب میٹنگز لے چکے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر پروگرس جاری ہے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ہنڈرڈ ڈیز سے پہلے پہلے جو ہے یہ اپنا عمل درامت اس پہ کرا لیں گے اور خان صاحب کو جو ہے ہم اس کے اوپر اعتماد میں لیتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پروگرس کیسی چل رہی ہے چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اور جو پنجاب نے عمل درامت کرنا تھا اس کے پر ہم عمل درامت کرنا تھا علیم خان صاحب ایک سوال جو عوام کے بحاف سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عوام میں رہتے ہوئے ہمیشہ پروگرام کرتی ہوں بجلی کی لورڈ شیڈنگ کا بھی اعلانیاں جو ایک جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ گیس کے نرک عوام تھوڑی پریشان ہے تھوڑی سی دل برداشتہ ہے پاکستان طریقہ انصاف سے کیا کہیں قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا جو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور جو ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے یہ فیصلے جو کرنے پڑ رہے ہیں یہ انپاپلر فیصلے ہیں لیکن اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کا خزانہ خالی ہے جب آپ کا خزانہ خالی ہو تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں وہ جو لوٹ مار کر کے جو اپنے بچوں کے کاؤنٹوں میں پیسے ڈلوا کے بھاگ گئے ہیں اور جو ہے اس وقت آپ اگر حالت دیکھیں تو آج سے دو تین مہینے پہلے جو ہے وہ پجاب حکومت کے چیک باؤنس ہوئے پڑے تو اگر کسی حکومت کے چیک باؤنس ہوئے پڑے ہو تو اس کی آپ کیا حالت ہوگی اس حکومت کی کیا حالت ہوگی اس نے کیا کام کرنے ہیں ہمارے جو اگلا اے ڈی پی ہے اس کے اندر اگر ہم پرانے اے ڈی پیز کے چار سال بھی اگر پرانے جو اس وقت ترقیاتی کام انہوں نے جس کے اندر پیسے لگائے ہیں اگر ہم چار سال بھی ان کو چلاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا ترقیاتی کام جو ہے وہ شروع کرا سکے تو یہ جو تین سو ارب روپے کی اورینٹرین چلا دی تین سو ارب روپے کی مختلف میٹروز چلا دی جن کے اوپر اب ہمیں پچیس تیس ارب روپے سالانا جو ہے صرف ان کو چلانے کے لیے چاہیے تو یہ جو کرپشن کے امبار لگا کے گئے ہیں اور جو بیمانیہ کر کے گئے ہیں اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھوکتنا پاڑا ہے اور ہمیں یہ اس اغام دے دیں وہ عوام جو منتظر ہیں کیا ان کو ایک اگر آپ خوشی کی ایک لہر دیں کوئی خبر دیں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو یہ جو مشکل وقت ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی خوشحالی آئے گی اور بہتری آئے گی عوام کی سہولیات کے لیے ہم کام کریں گے عمران خان صاحب اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور جو ہمیں وراست میں چیزیں ملی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پاڑ رہے ہیں ایسے فیصلے کرنے پاڑ رہے ہیں جسے عوام کو اس کا بوجھ اٹھانا پاڑ رہا ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا بوجھ جو ڈائریکٹلی ہے وہ غریب عوام پر نہ پڑے بلکہ جو خوشحال طبقہ ہے وہ جو ہے اس کے اوپر یہ ٹیکسز پڑیں یا اس کو ڈائریکٹ جو ہے اس کا اثر ہو امید ہے کہ مجھے انشاءاللہ ہم جلد جو ہے وہ اس جو صورتحال ہے اس کو بہتر کر لیں گے اور انشاءاللہ یہ جو اس وقت جو مشکل فیصلے کرنے پاڑ رہے ہیں اس کے بعد اچھی خبریں جو ہے وہ غریب عوام کو بھی لیں گے انشاءاللہ سر ایک آخری سوال لکٹر صاحب کیونکہ چودی صاحب بہت ایکٹیف رول پلے کیا انہوں نے اب ان کے مشن کو آگے لے کر جانا ہے آپ نے تو کیا آپ کس طرح سے لے کر جائیں گے دیکھیں مجھے عمران خان کے مشن کو آگے لے کر جانا ہے میں اسے پہلے بھی سانیٹر رہ چکا ہوں میں ذمہ دار عوضوں پر رہ چکا ہوں میں وزیر مملکہ تاخلہ رہ چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ میں ادنا سا سپائی ہوں اپنے عمران خان کا لیکن جو میری سیاسی جدوجہد ہے وہ اسے سب خوبی واقف ہیں یہ واحد آواز ہے پنجاب سے پی ٹی آئی کی اہمانِ بالا میں یہ واحد آواز سے ضرور ہے مگر یہ سب سے پرزور اور توانا آواز ثابت ہوگی یہ آپ کو وقت بتایا ایک مددہ پھر آپ کو بہت زیادہ مبارک بات ناظرین علیم خان صاحب کیا کہتے ہیں اور ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب کیا کہتے ہیں یہ آپ نے جانا ہے ہماری نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت انساری صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت وسیط تجربہ ہے آج کی سیشن کے حوالے سے ہم دیکھیں تو آج کا سیشن اگر مقبول رہا تو اس میں بازگشت کل کے بیان آت کی رہی ہے لیاقت انساری صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کل کا بیان اتنا پھیل گیا اتنا زیادہ پھیل گیا کیا آج اس بیان کا کوئی اثر پڑا ہے ووٹنگ پر ووٹنگ پر اثر اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی سینٹ کے انتخاب میں تحریک انصاف نے کچھ ووٹ لوس کیے ہیں تحریک انصاف کو منیادی طاپ پر 184 ووٹ ملنے چاہیے تھے لیکن انہیں تین ووٹ تم ملے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو مسلم اگنون کی جو اپنی سٹرنٹ تھا جو ووٹ ڈالنے کے الی جی پر لوگ تھے وہ 159 تھے اور انہیں ساتھ پیڈرز پارٹی کے ووٹ ملے اس طرح 166 ووٹ ملنے چاہیے تھے مسلم اگنون کو لیکن مسلم اگنون نے اپنی سٹرنٹ سے زیادہ تین ووٹ زیادہ حاصل کیے ہیں اور جو تحریک انصاف ان کو 184 ووٹ ملنے چاہیے تو ان کا ایک ووٹ مسرد ہوا دو ووٹ ان کو نہیں مل سکے اور ان کے امیدوار کو 181 ووٹ ملے یوں مسلم اگنون نے آج ووٹ تو زیادہ حاصل کیے ہیں یہ نتیجہ جو ہے کہ تحریک انصاف کامیاب ہوگی یہ پہلے سے ایکسپیکٹر تھا کیونکہ یہ چوئی سرور نے نشست سے جیتی تھی وہی نشست چھوڑ کے گئے تو بنیادی تو پر نشست تحریک انصاف کی تھی اور یہاں پر ان کو اکثریت بھی حاصل ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کل کے بیان کی تو اس حوالے سے مسلم اگنون دفاعی پوزیشن میں کھڑی نظر آ رہی ہے کسی نے بھی رانہ مشہود کے بیان کی جو ہے وہ تائیڈ نہیں کی ان کی رکنیت معطل ہوئی ان کے خلاف شوکراز گوٹس جاری ہوا انکوائری ہو گئی ہے کمیٹی بن گئی ہے لیکن مسلم اگنون کو اس بیان نے دفاعی پوزیشن میں لاکر کھڑا کیا ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مسلم اگنون ایک بیانیاں دے رہی تھی اتنے عرصے سے بیان بازی کر رہی تھی حدوث سے آئینی اور قانونی حدوث سے تجاوز کر رہی تھی آج اسی سے جو ہے وہ دوستی کی باتیں کر رہی تھی معاملات تیہ ہونے کی بات کر رہی تھی تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مسلم اگنون کا موقف جو ہے وہ اس میں دفاعی پوزیشن پر آئے ہیں انہیں سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے دفاعی پوزیشن میرا مینوائل ہمیں یاسین ملک صاحبی جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں آپ کو شامدیر کہتے ہیں اخلاق صاحب مجھے اجازت دیجئے گا میں آپ کی جانب پر آتی ہوں پاسین صاحب کیا کہیں گے کل کا بیان اتنا سپریٹ کی ہو گیا یہ اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو نون لیگ یہ انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے ایک ڈنٹ ڈال اب وہ کل سے کیا ابھی آج سارا دن وہ رانہ مشہور تھا شرمیدہ شرمیدہ تھے پوری طرح نہ وہ صحافیوں کو مطمئن کر سکے اور انہیں پتا تھا کہ میں کار بھی نہیں سکتا صحافیوں کے تابر توڑ جو سوالات تھے کسی ایک اپر آپر جواب نہیں تھے جواب کچھ دیتے تھے انہوں کی مدد کے لیے کچھ اور حضرات بھی آئے نون لیگ سے لیکن وہ بھی مطمئن نہیں کر سکے اور آخر کار یہ ہوا کہ نون لیگ آپ نے بھی پارٹی نراز ہوگی اسٹیبلشمنٹ بھی نراز ہوگی اور شاید عوام بھی ان سے نراز ہوگی اخلاق باجو صاحب آپ کیا کہیں گے کل کا بیان آج کا سینٹ کا ذمہ انتخاب اور اب آگے کی جو نون لیگ کی سیاست ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا مدیحہ آج جو مصنل لیگ نون نے گین کی ہے مصنل لیگ نے بڑے عرصے بعد حالانکہ جتنے بھی ساپکات جتنے بھی ووٹنگ ہوئی ہے اس میں مصنل لیگ نون نے نقصان اٹھایا تھا اس کے حراقین نے چودری پرویزلائی کو بھی ووٹ کیا وزریعالہ کے حوالے سے بھی ووٹ گئے لیکن آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مصنل لیگ نون نے ووٹ گین کی ہیں تین ان کو زائد ووٹ ملے ہیں جس کا اس کو فائدہ ہوا ہے البتہ نقصان ضرور ہوا ہے رانے مشہود کے بیان کے حوالے سے لیکن میرا جو خیال ہے جو آئندہ جو ان کی حکمتیں بھی بہتر جا رہی ہیں انہوں نے گین کی ہے گین اس حوالے سے بھی کی ہے کہ پیپس پارٹی کو وہ اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے پیپس پارٹی مصنل لیگ نون سے ذرا فاصلے پر تھی لیکن آج وقیدہ طور پر ان کے جو پارلمانی لیڈرز حسن مرتضی اس کی قیادت میں ان کے ساتھ کے ساتھ عرقین انہوں نے مصنل لیگ نون کے خواجہ احمد حسان کو گوڑ دیا جس کی وجہ سے مصنل لیگ نون جو نظر آ رہا ہے ماندیا مستقبل میں بھی وہ گین کرتی بھی نظر آ رہی ہے شکریہ اطلاق باجوہ صاحب لیکن ساری صاحب اور یاسین ملک صاحب آج کے پرگرام میں آپ نے تقریباً تمام ہی ایسپیکٹس دیکھے ہیں پنجاب اسمبلی میں تمام تر عرقین کی موجودگی میں کیا کیا جو بیانات دیے گئے ہیں مخالف پارٹی حکومت وقت کے بارے میں کیا کہتی ہے حکومت وقت کی پارٹی جو مخالف پارٹی اپوزیشن پارٹی اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آگنے جانا کہ جو سینٹ انتخاب ہے اس میں پنجاب اسمبلی کا کیا کردار رہا اور وہ جو سیٹ پاکستان تحیی کے انصاف جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے اس میں کس نے کیا کھویا ہے اور کس نے کیا پایا ہے آج کے پرڈکان سے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ پاہ